بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس فنڈامنٹلز آف کمپیٹر چیپٹر ون میں فرس ٹاپک انٹرڈکشن ٹو کمپیٹرز کا فرس سب ٹاپک ہے ایولیشن آف کمپیٹرز میرا نام عبید الرحمن ہے اور ہم نائن کلاس کی کمپیٹر سائنس کی بک پڑھ رہے ہیں سندھ بوٹ کی ایولیشن آف کمپیٹرز The کمپیٹرز which we see today are modern shape of کمپیٹرز which have been evolved since centuries اب ایولیشن کا مطلب ہے ارتکا آج کل کے دور میں جو ہم کمپیٹر دیکھ رہے ہیں یہ ان کمپیٹرز کی ایک modern shape ہے جو صدیوں سے ارتکا ہوتی ہوئی یعنی change ہوتی ہوئی آ رہی ہے اب جو ہمارے پاس آج کل کے دور میں کمپیٹر ہیں یہ پہلے ایسے نہیں تھے اس میں بہت ساری forms change ہوئی ہیں تب وہ اس حالت میں آئے ہیں The evolution of computer is generally divided into three different eras the following three eras اب کمپیٹرز کی ارتکا یا ان کی تبدیلی کا محرحل ہے کہ ہم تین ادوار میں تین ایراز میں ایراز کا مطلب ادوار ہوتا ہے تین ادوار میں بانٹ سکتے ہیں سب سے پہلا ہے mechanical era جس کو dark age بھی کہا جا سکتا ہے دوسرا era تھا electron mechanical era middle age اور تیسرا electronic era یعنی modern age mechanical era کی بات کرتے ہیں men have been trying to invent machines that can solve mathematical problems اب انسان کی جب سے اس کو ریارز پہ آیا تو کوشش دی ہے ایسی machines کی ایجاد کی جائے جو حساب و کتاب کے ان کے مسئلح حل کر سکیں یا ایرازی کے problems کو سوالات کو solve کر سکیں mechanical era یعنی اس دور کی بات ہو رہی ہے mechanical era جو تھا human became successful to human became successful to make simple machines that could help performing simple arithmetic operation in other words computing اب اس دور میں انسان اپنی کوشش سے جد و جہد سے ایک machine بنانے میں ایجاد ہو گیا جو simple counting کر سکتے ہیں these machines were manually operated since the electricity was not invented اب یہ انسان اپنے ہاتھ سے کرتا تھا کیونکہ جو manually ہوتا ہے manually اپنے ہاتھ سے کام کرنا کو کہتے ہیں تو کیونکہ اس وقت بدلی کے ایجاد نہیں ہوئی تھی electricity ایجاد نہیں ہوئی تھی some of the important machines of this era اب اس دور میں جو ہاتھ سے بنانے counting والی machineیں بنی تھی ان کی ایک مشہور جو types ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں ابھی سب سے first type machine اباکس اباکس was invented about 5000 years ago it is also known as counting frame اباکس is still used to teach basic arithmetic operations to the students اباکس is considered as the first computer prototype اباکس جو تھا 5000 سال پہلے ایک machine بنی تھی اور آج کل بھی آپ اپنے دوروں اپنے schools میں دیکھتے ہوں گے چھوٹی مانٹیسری یہ ہے اب کجی کلاس میں بچوں کو counting کے لیے اس machine سے بتایا جاتا ہے تو آپ دیکھیں اس machine کی کتنی اہمیتی کیونکہ آج کل کے دور میں بچے کے ذہن میں counting کے سوالات یا counting operations کو سمجھانے کے لیے یہ machine کتنی useful ہے تو اباکس جو تھا first computer prototype تھا اس کے بعد آ گیا Napier Bones Scottish mathematician اب یہ انگلینڈ کے ساتھ کا جو ملک ہے Scotland اس کے ایک mathematician تھے حسابدان تھے John Napier developed Napier Bones in 1612 it is also called Napier Rod جن کو Napier Rod بھی کہتے ہیں it is a small machine that contained 10 rods اس میں 10 rods in the machine were made up of bones, wood or metal یعنی مختلف اس میں چیزیں استعمال ہوتی تھی bone, wood or metal Napier Bones was used for multiplication and division اب Napier Bones کو استعمال کیا جاتا تھا multiplication and division کے لیے میں تھوڑا تیز پڑھوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ course ہے اور لیکچر لمبے ہو جائیں گے اس لیے میں جلدیلی اس کو پڑھوں لینیٹری ہیں ویسے تو آپ کو پڑھ کی سمجھ آ جائے گا کیونکہ لیکن ہم نے ان کو cover کرنا ہے یہ MCQs میں یہ short question میں عمومن ان کے آنسر آ جاتے ہیں slide rule English mathematician William Autred invented a slide rule this was basically a pair of two movable rules placed side by side اب جو English mathematician تھے William Autred انہوں نے slide rule بنایا تھا basically یہ two moving rules ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے side پہ رکھ دیے جاتے ہیں ایک اوپر ہوتا ہے ایک نیچے they had a standardised set of markings called scales اب ان پہ scale ہوتے ہیں جیسے normal scale پہ ہوتا ہے marking ہوئی ہوتی ہے اسی لئے اس کو scale کہتے ہیں these scales were used for mathematical computations اب mathematical computations کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا تھا یعنی ریاضی کے جو سوالات ہوتے تھے ان کو solve کرنے کے لیے slide rule was used to multiply موڈرن دور میں slide rule کی machine استعمال ہوتی ہے physics میں استعمال ہوتا ہے اس کا اور آپ کی جو construction وغیرہ ہیں اس میں calculation کے لیے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو ان چیزوں کی آپ پسکلائن اب انہوں نے یہ مشین بنائی تھی ہر مشین کی ضرورت کے تحت بنی تھی تو انہوں نے مشین بنائی تھی اپنے فادر کو مدد کرنے کے لیے جو لوگوں سے tax اکھٹھا کرتے تھے پسکلائن can perform addition and subtraction by 8 figures اب یہ 8 figure تک addition اور subtraction کے questions کو solve کر کلکولیشن اب یہ ویلز کے ضرورت ہوتا تھا تو آپ نے اس میں بات یاد رکھ نی ہے یہ کس نے بنائی تھا بلائی پسکل نے بنائی تھا اور یہ کیا اس میں آپ پر فارم کر سکتے ہیں addition subtraction by 8 figures اس کے بعد next topic ہے Leibniz calculator Leibniz calculator was developed by the جرمن mathematician Gottfried William Leibniz it is also called step track it was the first calculator that could perform all basic arithmetic operations اب جو Leibniz calculator تھا یہ چاروں maths کے operations ہیں basic mathematics کے operations addition subtraction multiplication division کر سکتے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے کہ first calculator کون سا تھا تو آپ نے کہنا ہے Leibniz calculator تھا اور اس کے بعد مشہور جو ایجاد ہوئی تھی Babbage Difference and Analytical Engines چارلز Babbage was an English Mathematician Mechanical Engineer he is known as father of computer اب چارلز Babbage جو ہے father of computer کاؤنٹ ہوتے تھے because he developed the first complete computing machine کیونکہ انہوں نے جو ہے انسان کے زمین پر آنے کے بعد پہلی computing machine بنائی تھی his first invention was Difference Engine جو ان کی پہلی جاتی و Difference Engine تھا it was an automatic mechanical calculator Difference engine was a large machine made of metal and was powered by steam now جو انہوں نے بقاعدہ mechanical machine بنائی تھی بڑی machine تھی metal سے بنی ہوئی تھی لہے سے بنی ہوئی اور سے چلتی بھاپ سے چلتی تھی Difference Engine had storage mechanical memory that could hold the data temporarily for processing and to store result it was used to allow user to enter calculation get printed result the Difference Engine work on different equations on difference equations جس ٹھیک تو پہلی جو machine ہے computing machine مکمل computing machine what